ہلو فرینڈز ورکم تو گلوبل ڈیفینس آج کی اپس اوٹ نمی ڈسکس کریں گے کہ یو ایس نے پلان کیا کہ وہ ٹرکی کو ایف سکسٹین فارجر سیل کرے گا لیکن ایٹ دی سیم ٹائم گریس کو جو ہے وہ ایف تھرٹی فارجر جو ہے وہ سیل کرنے جا رہا ہے تو اسی ٹرکی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وری کریٹ ہو چکی ہے اب تو یو ایس ایڈنسٹریشن کا پلان ہے کہ وہ ایف سکسٹین فارجر جو ہے وہ ٹرکی کو سیل کریں گے اور ف اس لئے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنے ایفرٹس کو اندیسن صفائی کر لیا کہ کانگریس جلد 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 اس اپرویول دے سکے سٹریٹیجی کا تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ٹرکی جو ہے وہ ایس سکسٹین ڈیل کو تب حاصل کر سکتا ہے جب اس کو کانگریس اپرویو کرے تو اب کانگریس جو ہے اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کا خیال ہے کہ فنلینڈ اور سویڈن نیٹو کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹرکی جو ہے اس کھل رہا ہے کہ ترکی کا خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایفرٹس فائٹر جیٹ دیے جائیں جو کہ یو ایس نہیں دے رہا تو ترکی نے ایک اور ریکویسٹ کی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اندر کہ اس کو ایس سکسٹین بلوک سیونٹی جیٹ شے ہیں وہ پروائیٹ کی جائیں اور اس کے ساتھ سیونٹی نائن موڈرنائزیشن کیٹ بھی دی جائیں جس کے ذریعے اپنے سکسٹین کو جو ہے بسکلی اپگریڈ کر سکے اور یہ ڈیل ترکی نے اس سک ٹوینٹی بی ڈالر کی ریکویسٹ کی تھی تو اس کی وجہ تھی وہ ٹوینٹی بیلین ڈالر تھی اب یہاں پر جو ہے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ٹوینٹی نائنٹین میں ترکی نے جب رشیان اس فور ہنڈرڈ ڈیر ڈیفنس میزائل سسٹم کو پرچیس کیا تو یو ایس نے اس کو پرسیکشن سنکشنز لگا دی اور اس کو ریموف کر دی ایف ترکی جوائنٹ سٹرائک پروگرام سے اب ایف ترکی فائٹر جیٹ کی اوپر جو ہے ترکی نے بھی کام کیا تھا اور اس پ کیا بات ترکی نے پلائن کیا کہ وہ ایف تریفائیو کی جگہ جو ہے وہ ایف سکسنز کو پرچیسز کریں گے تو ترکی کا انشاءال پلائن تھا کہ ہنڈرڈ ایف تھریفائیوز کو پرچیس کیا جائے تو گریس نے ریسنٹلی اف تریفائیوز کے لئے ریکویسٹ کی تھی لیاسٹ走ر اس کے علاوہ جو ہے گریس کا یہ بھی پلان ہے کہ وہ اپنے جو ایگزسٹنگ ایف سکسٹین ان کو بھی اپگریٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے رفال فائٹر جیٹس چھے ہیں وہ بھی فرانس سے پرچیز کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر گریس کو اپروول مل بھی جاتا ہے ایف تھرڈی فائیو کو پرچیز کرنے کا تو ٹوئنٹی سیون یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ تک ہی گریس اس کو ایکوائر کر سکتا ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں دونوں فائٹر جیٹس کی تو دونوں میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے ایف تھرڈی فائیو جو ہے اس کا کمپیریزن ایف سکسٹین سے کرنا جو ہے وہ ایک مزاق علاوہ کچھ بھی نہیں تو پریزیڈنٹ بائٹن کے خیال ہے کہ یہ ترکی کو ایف سکسٹین مل جائیں گے اور یوئیس کا خیال ہے کہ بیلنس آف پاور جو ہے اور ریجن کے انتر کریئیٹ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں لگ رہا یوئیس کے اندر جو بسکلی چیرمن آف دی سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی جو ہے انہوں نے اپوز کیا ان کا کہنا ہے کہ گریس کو ایف تھرڈی فائیو دینے چاہیے انہوں نے اپوز کیا سٹرانگلی کہ ترکی کو ایف سکسٹین ڈیل نہیں کرنی چاہیے ترکی کے ساتھ یوئیس کو ان کا کہنا تھا کہ وہ سٹرانگلی اپوز کرتے ہیں بائیڈن کے ایڈمیسٹریشن کے ڈیسیجن کو کہ ترکی کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس دیے جائیں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ جب لاسٹیئر گریس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ایف تھرڈی فائیو فائٹر جیٹس اوپر چیز کرنے میں انٹریسٹڈ ہے اور اپنے جو ہے اس کے علاوہ فور پوائنٹ فائیو جنریشن رفال فائٹر جیٹس جو ہے اس کو بھی فرانس سے ایکوائر کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اس کے پاس ایف سکسٹین کے بلوک سیمٹی ٹو بھی موجود ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹرکی کے مقابلے میں گریس ائر فورس جو ہے وہ زیادہ اس وقت پرپیر ہے اور کوئی بھی کانفلیکٹ آگر گریس اور ٹرکی کے درمیان جو اگر کریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک ایچ ہے وہ گریس کی ائر فورس کو حاصل ہے اور ہمیں پتا ہے کہ گریس اور ٹرکی کے ریلیشنشپ جو ہے وہ اتنے آئیڈیل نہیں ہے بلکہ کانفلیکٹ کی وجہ سے ان کے ریلیشنشپ میں کافیت تک سٹرین آتے رہتے ہیں تو جو ٹرکی کے فرنل منسٹر ہیں انہوں نے اپنی ریکریٹ شو کیے تو کہنا ہے کہ اگر ایو ایس نے ایف سکسٹین دینے کا فیصلہ کیا لیکن ساتھ اگر کوئی کنڈیشن اٹیچ کی تو ٹرکی جو ہے اس طرح کی ایک اکومنٹس کو پرچیز نہیں کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ کنڈیشنز ایو ایس لگا دے ان کا کہنا تھا کہ ایو ایس کی جو پہلے ایک پالیسی تھی کہ ایک بیلنس کریئٹ کیا جائے ٹرکی اور گریس کے درمیان اب وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایو ایس جو ایف 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 ایڈیجٹ دینے جا رہا ہے گریس کو تو یہ جو بیلنس جو تھا ریلیشنشپ بیٹون ٹرکی اور گریس کے درمیان تو اب وہ تیزی سے خراب ہو رہا ہے یہ کہنے ہے ٹرکی کے فون منسٹر کا کہنا کہ ریلیشنشپ جو ہے گریس اور ٹرکی کے درمیان وہ ڈیٹی ریو ریٹ ہو رہے ہیں اور یو ایس جو کے علاہ دونوں کنٹری کا اس کو کیرفل ہونا ہو پڑے گا اس سیچویشن میں تو فرنٹس ہی تھی آج کی پوڈکاسٹ ہے ہاں آج کی پوڈکاسٹ ہاں کو پسندے ہوئی کمنٹ باکس ہوتی اپینین سے زیرہ میں انفارم کیجئے تینکیو فاللس